آج آپ کو واقعہ دکھانے جا رہے ہیں یہ ایسا واقعہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا ایک عورت اپنے باپ کی قبر پر روز پیسے رکھتی تھی اور ایک دن ایسا موجزہ ہوا کہ دنیا والوں کے دل لرس گئے اور جب آپ بھی اس کے پیچھے کی وجہ جانیں گے اور یہ موجزہ دیکھیں گے تو آپ کے پیروں تلے سے بھی زمین کھسک جائے گی دوستو ناقابل یقین حقیقت ہے اس لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک چڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس ناقابل یقین حق تک سچے واقعے کا پیارے دوستو پاکستان کے پنجاب کے گاؤں میں ایک عورت روز اپنے باپ کی قبر پر پیسے رکھتی تھی جو عموماً نشئی یا آوارہ لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے وہ حیران ہوتے کہ ایسا کیا ہے کہ یہ عورت روز یہاں پیسے رکھ جاتی ہے اس عورت کا سالوں سے یہ معمول تھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے اور جب اس عورت نے اپنے سمل کی وجہ بتائی تو وہ اس قدر حیران کن تھی کہ انسان سوچ میں پڑ جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اصل میں سمینہ نامی اس عورت کا باپ شرابی اور جواری تھا جس کی بیوی سمینہ کی پیدائش کے دوران ہی مر گئی تھی اور اس کی بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سمینہ تھا گاؤں میں اس شخص کی تھوڑی بہت جائے داد تھی زمین تھی اپنا گھر تھا شادی سے پہلے وہ ایک محنتی شخص تھا بیوی کے مرنے کے بعد ایک بیٹی کو سنبھالنا اور کام کرنا اسے مشکل لگنے لگا شراب وہ پہلے کبھی کبھار پیا کرتا تھا مگر بیوی کے مرنے کے بعد وہ شراب روز پینے لگا اور پھر نچانے کہاں سے اسے جوے کی بھی لت لگ گئی جوے میں آہستہ آہستہ وہ اپنا سب کچھ لٹاتا گیا کہ وہ بلکل کنگال ہو گیا اس کے پاس جوے میں ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا بیٹی جوانی میں قدم رکھ چکی تھی اور اپنے باپ سے بے حد پیار کرتی تھی کیونکہ باپ کے علاوہ اس کا بھی کوئی اور نہیں تھا مگر باپ اپنی بیٹی کو ایک بوجھ سمجھتا تھا اور منحوس کردانتا تھا کہ اپنے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی آپ جانتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ اب بھی موجود ہے بہرحال وہ شخص جوے میں اپنا سب کچھ لٹا کر کنگال ہو چکا تھا شراب پینے کو بھی اب پیسے نہیں تھے ایک دن جوے میں گاؤں کے ایک چودری کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کی عزت لگا دی تب اس کی بیٹی پندرہ سال کی ہوگی جب باپ نے جوے اور شراب کی لط پوری کرنے کے لیے اس کی عزت کو چودری کے سامنے پیش کر دیا وہ بچی نہ سمجھ تھی بہت روئی چیخی مگر باپ نے کہا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو اگر تمہیں تھوڑا بھی میرا خیال ہے تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا بس دوستو پھر بیچاری بے بس معصوم لڑکی کیا کرتی جب عزتوں کے محافظ ہی لٹیرے بن جائیں باپ ہی اپنی بیٹی کی عزت پیچ دے باپ تو بیٹیوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں دوستو مگر یہ بغیرت باپ روز اپنی بیٹی کی جسم کی کمائی کھانے لگا بینہ کوئی کام کیے اسے یہی سب سے آسان کام لگنے لگا وہ روز رات کو اپنی بیٹی کو کسی نہ کسی کے ساتھ پھیجتا اور واپسی پر اس کی بیٹی پیسے لاکر اپنے باپ کے ہاتھ میں پکڑاتی اسی طرح وقت بیٹا گیا شراب کی زیادتی نے آخرکار اس شخص کے گردے ختم کر دیئے اور وہ بستر پر جا لگا اور بیٹی جسم پیچ کر اس کی دوادارو پوری کرتی رہی تیس سال کی ہوگی وہ عورت جب یہ شخص مر گیا اس عورت کی زندگی مردوں کی راتے رنگین کرنے میں گزر گئی نہ شادی ہوئی نہ ہی کوئی اور سہارا تھا گھر وہ چلاتی تھی باپ کو وہ سنبھالتی تھی اس کے پاس اپنا صرف اس کا باپ تھا وہ بھی چلا گیا تو وہ بالکل اکیلی رہ گئی ایک لڑکی کے دوستوں جو خواب ہوتے ہیں جو جذبات ہوتے ہیں اس عورت میں بس خالی پن تھا نہ کوئی خواب بچا تھا اور نہ ہی کوئی جذبہ باپ مر گیا تو بھی اس نے یہ کام اور اپنا عمل نہ چھوڑا اور روز کی اپنی کمائی سے اپنے باپ کے شراب کے پیسے وہ اس کی قبر پر جا کر رکھاتی تھی جس کو قبرستان میں کوئی نہ کوئی نہ شئی اٹھا کر لے جاتا تھا عمر ڈھلتی جا رہی تھی مگر وہ اپنے باپ کی قبر پر روز جا کر پیسے رکھتی تھی اب تو وہ لوگ بھی کم ہو گئے تھے جو اس کو اس کی رات کی قیمت دیتے تھے وہ پریشان بھی ہو رہی تھی پھر ایک دن جب وہ قبرستان گئی اور اپنے باپ کی قبر پر حسب معمول پیسے رکھنے لگی تو اس کو پہلے بہت ہی دردناک کسی کے چیخنے کی آواز آئی جیسے کوئی بہت زیادہ عذیت میں ہو تکلیف میں ہو پھر کسی کے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آنے لگیں وہ ڈر گئی اس نے غور کیا تو یہ آواز اس کے باپ کی قبر سے آ رہی تھی اس نے تڑپ کر پکارا بابا بابا کیا ہوا یہ آپ ہیں پھر قبر سے آواز آئی کہ بیٹی میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں تیرا گنے گار ہوں اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں میں نے گمراہی میں اپنی زندگی گزار دی گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی اور یہ عذاب تب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب تم یہ ناپاک کمائی میری قبر پر آ کر رکھ جاتی ہو مجھے معاف کر دو میں تمہارا گنے گار ہوں اور اس کام کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤ میں نے تو اپنے ساتھ تمہاری زندگی بھی گمراہی میں تباہ کر دی مگر تم مت کرو میرے کام اب یہ تمہارے پیسے نہیں تمہاری عبادت اور تمہاری دعا آ سکتی ہے تم یہاں سے چلی جاؤ اور یہ کام خدا کے لیے چھوڑ دو اور مجھے معاف کر دو پھر ایک دردناک چیک کے ساتھ دوستو قبر پر آگ پھڑک اٹھی اور یہ عورت ڈر کر چیخنے لگی اور اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی وہ یہ سب خواب میں دیکھ رہی تھی پسینے میں شرابور تھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے یہ سب حقیقت میں دیکھا ہے اس نے اپنے باپ کی آواز کو حقیقت میں اپنے کانوں سے سنا ہے وہ رونے لگی اسی وقت بستر سے اٹھی اس نے وضو کیا اور جائے نماز پچھا کر اللہ کے حضور اپنے اور اپنے باپ کے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اپنے باپ کی بکشش مانگنے لگی اور اللہ سے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو معاف کیا پھر اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا اور شہر آ گئی یہاں اس نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی اور مدرسے میں جانا شروع کیا اسلام پڑھنے لگی قرآن پاک حفظ کیا عالمہ بن کر بچیوں کو تعلیم دینے لگی اب بھی وہ کچھ پیسے اپنے باپ کے نام پر بچاتی ضرور تھی مگر قبر پر نہیں رکھتی تھی بلکہ ان پیسوں سے کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کرتی تھی اور اپنے باپ کی مغفرت رو رو کر اللہ تعالی سے مانگا کرتی تھی اب وہ نہائیت نیک عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھی اپنی یہ کہانی بھی اس خاتون نے ہمیں خود پھیجی اور تب ہی ہم نے اس خاتون کا نام پوشیدہ رکھا ہے کیونکہ اب اسے ایک عالمہ کے روپ میں ایک دنیا جانتی ہے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے بھٹکنے سے بچائے اور ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دوستو زندگی توبہ کا موقع بہت کم ہی خوش نصیبوں کو عطا کرتی ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے ہو سکے تو سوچئے گا اور اس بہن کی سچی کہانی کے بارے میں کومنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیچئے گا پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موچزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوارا آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان سبسکرائب کرتے ہوگی